آرمی شیف جنرل آسم منیر کا پاک افغان صحیحت کا دورہ سربرا پاک فاش ریج روبی وزرستان میں اگلے موچوں کا معاینہ کیا آرمی شیف نے جیوانوں سے ملاقات کی یادگار شہدہ پر حاصلی دی اور پھولوں کی شادر چڑھائی آرمی شیف کو فارمیشن کمان میں اسکری تیاریوں پر بریفنگ دی گئی جنرل آسم منیر کا تحشتگردی خلاف لڑنے کے عظم کا آیادہ کہا کہ شہدہ پاکستان کی قربانیاں رائے گا نہیں ٹرائیں گی اسی دادے تحشتگردی جنگ میں پاکستانی عوام کی اہمیتیں مسلمہ ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے کوچ ایئرمن بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریعت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے